گیارہ دن پنجاب میں گزارنے کے بعد آج ہماری کراچے کے لئے واپسی ہے اور صبح صویرے ناشتہ اپنا لاس ناشتہ گاؤں کا بیسے مجھے بہت زیادہ پسند ہے but this is my last breakfast اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنے لائپ بھی کرنے ایک بھند ہو گیا تھا میرے ساتھ لاس مومن پر بریف کیس یا سوٹ کیس جو بھی کہتے ہیں ٹوٹ گیا تھا اس کو ہزبنٹ سوٹ کرنے گئے ہیں تب تک میں نے باقی سارا سمان اپنا ڈن کیا امی نے ڈن کیا آپ ہی نے ڈن کیا تو میرے ساتھ یہ بھند ہو گیا اللہ پاک آگے کرم کرے آگے خیر کرے اور جناب فیلنگز بہت زیادہ سیڈ ہیں ایک طرف سے خوش بھی ہوں بکوز اپنے گھر پہ آپ کو جھوڑا مجھے لیک بچوں کے بعد یہ چیز بہت زیادہ ہوتی کہ میں اپنے گھر جاؤں اپنے گھر سٹلمنٹ ہو سب کچھ ہو لیکن اپنے چاجو کی فیملی کو بہت زیادہ میس کروں گی بے کستے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اپنی چاجو کی فیملی بچپن سے ان کے ساتھ اتنی میمریز ہیں اتنی اچھی ہیں ہماری جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں تو اب اس چیز میں تھوڑا سا میں اپسیٹ ہوں بہت اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے ہمیں بھی رکھے اور جی باتیں کرتے کرتے سٹیشن بھی پہنچ گئی اور میں اس وقت میں ٹرین کا بیٹھ کر رہی ہوں ٹرین وہ تقریباً ہاف این آور لیٹ تھی لیکن فائنلی جو الحمدللہ ہم بیٹھ چکے ہیں میرے سر میں شدید در تھا یہ فائے کپ نے لیے کچھ نہ فوڈ لائی تھی ساتھ ہی تو میں نے کہا چلو یہ پہلے کھا لیں کیونکہ اس نے کوئی بریکفاسٹ نہیں کیا تھا نہیں اسمان نہیں کیا تھا تو ماں کو ہوتا ہے نا کہ بچے کچھ کھا پی لے تو سفر کا آغاز ہو گیا تو گیارہ دن بعد ٹرین میں بیٹھنا مجھے بلکل اچھا نہیں لگا مجھے بہت بری لگتی ہے ٹرین آج کے بعد سے سچ میں میں یہ کہتی ہوں اور میں دوبارہ بیٹھ جاتی ہوں ای ہیٹ ٹرین اتنا مجھے غصہ آتا ہے کوئی فیسلیٹی نہیں ہے پاکستان ریلوے جو ہے نا فیل ہو گیا ہے زیرو ہو چکا ہے اللہ پاک ان کو ہدایت دے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ہمارا اپنا ملک ہے ہمارے اپنے لوگ ہیں لیکن کس میں کسی کو ذرا بھی جو انیسیس کا حساس نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اگر کس سے پیسے لے رہے ہیں تو کچھ اچھا پروائیٹ کر دیں پھر یہ جی رات کا ٹائم ہو گیا تھا ڈینر آیا تھا ان کا which was also not good but ٹھیک ہے الحمدللہ جو بھی تھا کچھ کھانے کو تو شکریں ملا پھر یہ نیکس ڈے ہے اور چاہے ان کی نوڈ آؤٹ اچھی تھی پہلی بار میں نے کسی کی ٹرین والی چاہے پیئے اتنی اچھی ساتھ میں ہم نے ایک آملیٹ اور ساتھ میں پراتھے وغیرہ منگوالیت اور سفر کا غاز اب ہم فیلال سندھ میں ہیں تو اس لئے آپ کو بنانا کہ بہت زیادہ درخت ملیں گے اور on the way ہیں almost almost پہنچنے والے ہیں سفر بہت زیادہ ہیکٹک تھا میرے سر میں شدید درد مجھے بار بار وومٹ ہو رہی تھی میری طبیعت خراب تھی میری امی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی لیکن میں یہ سفر کبھی بھی نہیں بولوں گی جتنا میں ڈر رہی تھی وہی سیچویشن ہوئی ہے کبھی کے بارنا ہم زندگی میں جس چیزیں جتنا بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پیچھے اتنا ہی بھاگتی ہیں مجھے ٹرین اتنی بری لگتی ہے میں ٹرین میں ہی سفر کرتی ہوں اب آپ لوگوں نے مجھے ایروپلین کی ٹکٹس کروانی اور میں نے پھر جانا ہے جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں ایک کھانا پی نہیں آپ کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے پھر میں نے جلدی سے اپنا تماشا شو دیکھا کیونکہ اس کے بغیر تو میں نے رہ نہیں سکتی میں ڈاؤنوڈ کر کے ہی آئی تھی تو پھر یہاں پہ ہمارا پاس واپسی میں نے بھائی وغیرہ پھر پہن لیا تھا کیونکہ بھائی ٹرین میں اتار دیتا ہم لوگ پہنچ گئے الحمدللہ جی گھر کو جائیں گے بہت خوشی ہوں سب کچھ اللہ پاک نے بہت اچھا کیا ہے اور آپ لوگ میرے ساتھ میری جرنی میں رہتے ہیں کہ سو مچ ویڈیو کو لائک کر دیجئے